بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کھلے نا اب اس کو چار ایسوں میں ڈوائٹ کر لیں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے میں نے اس کا آف لے لیا ہے آف پہ نشان لگا لیں اور پھر اس کو ڈبل کر کے اس طرح سے یہاں پر بھی نشان لگا لیں چار ایسے بنا لینے اس طرح سے کرنے سے لگاتے میں بہت آسانی ہوگی نشان میں نے لگا لیا ہے اب اس کے جو میں نے لاسٹک کا جوڑ لگا ہے یہ میں فرنٹ میں لے کے آنگی اس کی دونوں سائٹ پہ ڈائیڈ ہے میں نے اس طرح سے نشان لگا لیا ہے یہ دیکھیں اس لاسٹک کو ٹراؤزر کے اوپر اس طرح سے یہ دیکھیں اسے اس کے اوپر کر لیں اس طرح سے پھر اسانی ہوگی لگاتے ہوئے اب یہ جو ہم نے اس کا فرنٹ لیا تھا یہ دیکھیں یہ والا پارٹ یہ جو فرنٹ کی سلائی ہے آسانوالی اس کے ساتھ رکھیں اس طرح سے یہاں پر آئے گا اور اس کا باقی آف جو ہے وہ یہاں پر آئے گا چار نشان لگائے تھے ہر سلائی پہ ایک ایک نشان آئے گا ایک نشان اس سلائی پہ آئے گا ایک اس پہ آئے گا یہ جو اسانوالی سلائی ہے فرنٹ بیک کی ایک ایک اس پہ آئے گا یہ جو دو میں نے نشان لگائے ہیں یہاں تک میں نے اس کو سٹیٹ رکھنا ہے یہاں پر میں لاسٹک کو کھینچوں گی نہیں اس میں چنٹ نہیں ڈالوں گی اب یہ جو اس کا میڈل پارٹ ہے اس کو یہاں پر اس طرح سے رکھیں یہ دیکھیں اتنا کپڑا آگے چھوڑنا ہے جو اس طرح سے اس میں فولڈ ہوگا اس طرح سے ایسے میں نے پکڑ لیا اس کو اب اس کو یہاں سے اس طرح سے موڑ لیں لاسٹک پہ ہم نے نشان لگایا تھا یہ ڈائیڈے انچ پہ اس کی اوپر میں نے کپڑے پہ بھی لگا لیا تاکہ لگاتے ہوئے آسانی رہے اس کو یوں فولڈ کریں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں جو ڈائیڈ میں نے نشان لگایا تھا یہاں تاکہ اس طرح سے لاسٹک کو کھینچیں بگر میں نے سلائیڈ لگا لیے اب ہم پہلے اس کے میڈل میں سلائیڈ لگا لیں گے اب لاسٹک کو کھینچنا ہے یہ جو ہم نے نشان لگایا ہے سلائی تک اس کو لے کے آنے تک کھینچنا ہے کہ یہ نشان سلائیڈ کے اوپر ہے دیکھیں اس طرح سے اس کو کھینچیں کھینچ کر آپ چاہیں تو یہاں پر پن بھی لگا لیں اور بعد میں آرام سے سلائی کر لیں اب پھر اس کو اتنا کھینچ رہا ہے کہ یہ جو سلائی ہے یہ دیکھیں یاسن والی سلائی ہے یہ اس کے لاسٹک کے آپ پہ نشان لگایا ہوا ہے میں نے اس کو اب اس نہ کھینچ رہا ہے کہ یہ یہاں تک اس کو لے کے آنا ہے دیکھیں اس طرح سے اور لگاتے ہوئے ساتھ ساتھ کپڑا بھی سیٹ کریں یہاں سے اس کو کھینچ کر رکھیں تاکہ اوپر کی طرف کپڑا نہ نکلیں اب اسی طرح سے اس نشان کو اس سلائی کے اوپر لے کے آنا ہے اس طرح سے کر کے تو اس کے اوپر سلائی لگا لیں یہ ایک سلائی میں نے لگا لی ہے اب اس کے نیچے والی سلائی لگا لیں گے اس کھورے کو اس طرح سے کھینچ کر رکھیں یہ کپڑا نیچے اندر کی طرف فولڈ ہو جائے گا اسی طرح سے اس کی پوری سلائی لگا لیں سلائی لگاتے ہوئے آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ سلائی لگا رہے ہو تو یہ جو سلائی ہے یہ جو سائیڈ والی سلائی ہے یہ دیکھیں اوپر کی طرف بھی آ رہی ہے ان دونوں سلائیوں کو واپس میں ملاننا ہے اس طرح سے کپڑے کو کھینچ کر رکھیں نیچے والی جوالے کپڑے کو اس طرح سے پیچھے کی طرف کھینچ کر رکھیں لگاتے ہوئے اس کو پیچھے کی طرف کھینچیں گے تو یہ آپ کا بلکل صحیح پرفیکٹ لاسٹک لگے گا یہ دیکھیں پورا لاسٹک میں نے لگا لی ہے کتنا نیٹ لگایا یہ دیکھیں آپ نے بس جب لاسٹک کو لگانا ہے تو یہ نیچے والی کپڑے کو پیچھے کی طرف اس طرح سے کھینچ کر رکھنے اس طرح سے کھینچ کر رکھیں گے تو دونوں طرف سے بلکل پرفیکٹ آئے گا ورنہ نیچے کی طرف جہاں پر کپڑا اکٹھا ہو جاتا ہے امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہارا اپلوڈ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے شکریہ